جزیس میں برائی میرے کے ساتھ میں مزیدار ہوں ہمارے زیادہ کو دیکھوچوں میں بیا مزیدار ریجیے پیچنک میں اس کی خیال پر آہی جہاں ہاں بیف نللی نہاری یہ جاوے دیں نللی نہاری اسٹائل ہے ہمارہ کراچی میں ہمارا فرمائی زیادہ نللی نہاری اگر آپ کو اسی حال چاہتا ہیئے فریض اپنا جانتی کے پیشنس کونٹیٹی کا آپ بلکل خاص خیال رکھیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لی ہے ایک کلو بانگ جس کو میں نے تین بڑے بڑے پیسز میں کٹوا رکھا یہاں پہ تین پاؤ کے قریب میرے پاس ہڈیاں ہیں ایک نلی ہے گٹنے کی ہڈی ہے دھائی سو ایمل آپ نے لینا ہے تیل جو بھی تیل آپ استعمال کریں چار کھانے کی چمچ میرے پاس یہاں پہ فریش ادھرک لہسن کا پیسٹ ہے ثابت مسال میرے پاس ہے چار چمچ سابت دھنیا چار چمچ سونک آٹھ سے نو یہ میرے پاس تیز پات کے درمیانے سائز کے پتے ہیں دو بادیان کے پھول اور دو سنٹی میٹر کی میرے پاس ہے دار چین ایک مل مل کا کپڑا لینے تمام سابت گرم مسالے کو آپ نے اس میں ڈال کے پوٹلی بنا لینے ہیں یاد آئی دادی نانی کی پوٹلی بنانے میں پوٹلی بنا کے رکھ لینے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ککر میں بنا رہی ہوں اپنا پورا ڈھائی سو ایمل تیل وہ آپ نے گرم کرنا ہے جیسی وہ تھوڑا سا گرم ہو زیادہ نہیں جلانے اس میں آپ نے جو ہڈیاں ہیں میں یہاں پہ تین پاؤ کے قریب ہڈیاں استعمال کر رہی ہوں وہ آپ نے ہڈیاں اس میں شامل کر دینی ہے اور اس کو تھوڑا سا بس آپ نے چلانے چمچ زیادہ نہیں پکانا اس کا کلر زیادہ چینج نہ ہو ہڈیوں کا ساتھی میں اس پہ جو چار چمچ میرے پاس ادھرک لحسن کا پیسٹ تھا وہ میں نے شامل کرنا ہے اور تھوڑا سا اس کو مکس کرنا ہے سہیے تیسے کے لحسن ادھرک کے پیسٹ کے خوشبو آنے لگے ساتھی میں اس میں شامل کروں گی ایک چمچ سونٹ پورڈر جو ہمارے پاس ادھرک کا پورڈر ہوتا ہے سونٹ پھر ساتھ میں میں اپنی پوٹلی جو میری خوبصورتی پوٹلی سوری کیمرہ تھوڑا سا نیچے تھا پوٹلی نظر نہیں آئی لیکن میں پوٹلی آپ کو اس میں ڈالوں گی اور پھر ساتھ ہی جائیں گی میرے تین درمیانی سائز کی پیازیں پیانیاں بھی جو ہم نے ادھرک لحسن کے بعد ڈالا ایک چمچ سونٹ تین سابت بلکل بھی کٹی بھی پیاز نہیں چاہیے تین سابت پیاز اور پوٹلی اس طرح سے آپ نے اس میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پورا کا پورا دو لیٹر پانی کونٹیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے اگر آپ نے سیم آپ کو ٹیسٹ چاہیے تو یہ دو لیٹر پانی ڈال کے آپ نے اس کو پکانا ہے جیسے اس میں اُبھال آنا لگے گا آپ اس میں شامل کریں گے ڈیر چمچ نمک ڈیر چمچ نمک آپ نے شامل کرنا ہے پھر اس میں آپ نے شامل کرنا ہے ایک چمچ حلدی پورڈر پسی ہوئی حلدی آپ نے اس میں شامل کر دینی ہے پھر وہی بات کہ کونٹیٹی کا خاص خیال رکھنا ہے نہ زیادہ نہ کم پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا چمچ چلانا ہے زیادہ نہیں کہ آپ کی پیاس ٹوٹنے لگے پھر آپ نے اوپر نیچے بس کر کے ساری ہڈیوں کو پھر اپنا ککر پورے احتیاط کے ساتھ بند کر دینا ہے خیال رکھنا ہے ککر بہت گرم ہوتا ہے ککر اگر آپ یوز کرتے ہوں تو ککر استعمال کر رہے ہیں ورنہ پیشن سے ہی کام کریں اب جب ایک سیٹی بجنے تک آپ اس کو تیز آنچ پر رکھیں گے باقی پھر آپ نے اس کو ایک گھنٹہ دھیمی آج پر پکانا ہے جب ایک گھنٹہ ہو جائے گا پورے گھنٹے بعد آپ نے ککر پھر پوری احتیاط کے ساتھ کھول کے دیکھنا ہے ہڈیاں آپ کے اچھے سے گل چکیوں گی اچھے سے نہ بھی گلیں تو کوئی مسئلہ نہیں ابھی مزید ان کو ایک گھنٹہ اور پکنا ہے پھر جو ہماری بانگ کا گوشت تھا ہماری بانگ کا نہیں گائیں کی بانگ کا گوشت وہ آپ نے اس میں تینوں پیسز وہ شامل کر دینا ہے پانی اس میں بھرپور ہے پھر بھی میں اس میں تقریباً 500 ایمل تک پانی یعنی آدھا لیٹر تک پانی میں اس میں اور شامل کروں گے پھر مجھے چمچ نہیں چلانا تھا میں نے غلطی سے رال دیا تھا چمچ میں نے فوراں واپس نکالا پھر احتیاط کے ساتھ آپ نے اس میں جو ہے اس کو بند کرنا ہے کوکر کو سیٹی وغیرہ لگا کے آپ نے اس کو بند کر کے پھر ایک سیٹی تک تیز آنچ پہ پاکی ایک گھنٹہ آپ نے اس کو دھیمی آنچ پہ پھر سے پکانا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے گوشت میرا بہت اچھے سے مزیدار سا گل گیا تھا تو میں نے اس میں سے پوٹلی اور پیاز پیاز جو ہے وہ میری زیادہ پک گئی تھی یعنی وہ تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی تو میں نے احتیاط کے ساتھ کافی پیاز الگ کر لی اگر آپ کی پیاز ویسے یہ ہوتا ہے کہ پیاز زیادہ ثابت ہی رہتی ہے پک پک کے بھی تو آپ ثابت پیاز اس میں سے نکال لیجی اور پوٹلی ڈھون کے نکال لیجی ہڈیاں اور گوشت اسی میں رہنے دیں جو یعنی پوٹلی کے ساتھ چلی گئی تھی پلیٹ میں وہ ہم نے واپس ڈال دینے کیونکہ ہمیں رزق کا زیادہ نہیں کرنا صحیح ہے پھر آپ نے یہاں پہ دیکھیں کٹی مزیدار سے خوشبو آ رہی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی پھر آپ نے اس میں شامل کرنی ہے پسی ہوئی لال میرچ تقریباً تین سے ساڑھے تین چمچ چھوٹے کھانے کے چمچ آپ نے اس میں پسی ہوئی لال میرچ شامل کرنی ہے اور پسی ہوئی لال میرچ اس میں جاتے ہی نا اس کا نہاری کا کلر بلکل چینج ہوگی ہے اصلی جان آگئی جیسے نہاری میں نا پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے چولہ بھی بن دی ہے چولہ بھی نہیں جل رہا ہے پھر آپ نے کرنا ہے اس کا آٹا تیاری ہے وہ شامل کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس بڑی لائچی کا پاوڈر ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے پھر یہاں پہ میرے پاس تھا دس چمچ آٹا دس چمچ آٹے کو میں نے وہ جو لائچی کا پاوڈر تھا پانچ سو ایمل پانی کے ساتھ اس کو میں نے گرینڈر میں پیس لیا ہے کیونکہ ویسے مکس نہیں ہو رہا تھا صحیح سے گھٹلیاں بن رہی تھی میں نے گرینڈر میں پیس کی پھر اس کو چھان لینا ہے تاکہ جو لائچی کا جو ریشہ ہوتا ہے وہ میری نہائری میں نہ جائیں یہاں پر چولا بند تھا اس وجہ سے تیل کافی اچھا سا اپر آ گیا ہے چولا آپ نے بند ہی کرنا ہے پیاز اور پوٹلی نکالنے کے بعد تاکہ جو تیل ہے روغن ہے وہ پورا اچھے سے اپر آ جائے اتنی دیر میں آپ وہ آٹا بنائیں گے دس چمچ آٹا اس میں چھے بڑی لائچی کا پاوڈر اور پانچ سو ایمل پانی شامل کر کے اتنی دیر میں آپ کا تیل پورا اپر آ جائے گا اب جو تیل نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے نہائری میں سے وہ آپ تیل پورا جو روغن ہے وہ اس میں سے الگ کر لیں گے اگر آپ تیل کے ساتھ ہی اس میں آٹا شامل کریں گے تو تیل سارا غائب ہو جائے گا تو اس لئے پہلے روغن الگ کر لیں پھر اس میں جو آٹے کا آپ نے مکسچر بنا کر رکھا ہوا ہے وہ آپ وہ شامل کر دیں اور آپ جیسے آٹا شامل کریں گے اتنی اچھی سی جو ہے وہ گاڑی ہو جائے گی آپ کی نہاری پھر آپ نے اس میں ایک بڑا چمچ یعنی جو ہمارا کھانے کا چمچ ہوتا ہے وہ شامل کرنا ہے آپ نے گرم مسالہ پسا ہوا زافرانی گرم مسالہ یا جو آپ کے پاس ہو پھر آپ نے اس کو درمیانی آج پہ تقریباً بیس سے پچیس منٹ پکانا ہے یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا بیچ میں روغن مہینہ اپنی بوٹیاں بھی نکال کے رکھ لیں اپنی بوٹیاں نہیں سوری نہاری کی بوٹیاں ہڈیاں بھی نکال لی دیں ہر چیز میں نے نہاری میں سے نکال لی تھی کیونکہ جب وہ آٹے کے ساتھ زیادہ پک رہی تھی تو مجھے ڈر تھا کہ میرا گوش بہت زیادہ گل نہ جائے پھر میں نے گوش اس میں واپس ڈال دیا یہاں ہماری چمچم آتی ہوئی نہاری بلکل تیار ہے اب آپ نے مزیدار سی نہاری کو پہلے دش میں نکال لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سی نہاری یہاں پر تیار ہے یہ بلکل آپ اس کو ٹیسٹ کرنے ہیں جو ریسٹورنٹ والی جو نہاری ہوتی جاوید نہاری اور زاہد نہاری والی بلکل ویسے ہی نہاری کا ٹیسٹ ہے اب میں نے جو گوشت ہے وہ اپنا جو چربی تھی یعنی جو میرا روغن تھا اس کے ساتھ ہی میں نے رکھ لیا تھا میں نلی نہیں کھاتی اس کے میں نے اپنی پیٹ میں نلی نہیں نکالی ہے انجوائے کریں گے دیکھیں اس پر ڈالا ہم نے تھوڑا سا روغن اوپر سے اور جائیں گی اس کی لوازمات اس کے ساتھ ہڑا دنیا گا کتری ہوئی ادھرک اور لیمو اور ہری مرچیں ڈال کے آپ اس کو جو ہے وہ گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ انجوائے کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی لیکن پھر وہی بات کہ آپ نے جو کونٹیٹی ہے جتنا پانی جتنا تیل جتنے مسالے لی ہیں آپ نے سیم وہی فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سیم ریزلٹ ملے گا جاوید نیہاری والا اگر میری ریسپی آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل لائکن سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تھینکی سو مچ اللہ حافظ and شیئر یور فیڈبیک بائی